میرا نام کنسوں تھے میری ماں ایک حبیلی میں کام کیا گئی وہ حبیلی کی بہت پرانی ملازمہ تھی وہ گئی سالوں سے مہا حدمت کرتی میں امہ کے ساتھ کئی بعد حبیلی جا چکے تھی مگر امہ مجھے کام تک کرتی حبیلی کی مالکن کا صدوق میرے ساتھ شروع سے ہی بہت اچھا تھا میں جب بھی وہاں جاتی وہ مجھے گیا گیتی اور اپنے پاس اٹھا رہی مگر میں کچھ بڑی ہوئی تو پھر میں نے حبیلی جانا چھوڑ دیا امہ بھی مجھے اپنے ساتھ لے کرنا چاہتی امہ کی حر موجود کی میں میں گھر کا کام نکھا ہی تھی اور امہ کا اتحاظر پر پر رہتی خانہ پینر بھی امہ حبیلی سے ہی لیا رہتی تھی جو ہم دونوں ماں بیٹی ملکر خانے تھے امہ بوڑی ہوئی تو وہ بیمار رہتی تھی امہ کی بیماری سے میں بہت زیادہ درگی تھی میرا اس بھری دنیا میں میرے ماں کے سبت تھا ہی کورت اگر امہ کو کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتی ہو میرا ڈر ایک دن حقیقت پر پر میری ساکھ آیا امہ آپ کو جو سوئی تو صبح لکھ سوئی میں کتنی ہی دیر امہ کو جکھاتی رہی مگر امہ تو ہمیشہ کیلئے ہی سو گئی میں بھاپ کر خالہ بشیرہ کو گناہ دی اس نے امہ کی حالت دیکھتے ہی تھا اس کو تو ملے دوئی دیر کپی دیر کو بھی اس کا جسم اکڑ رہا ہے امہ کے مرنے کی خبر سنوکر میں تھاڑے مار مار کر ہونے رکھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری امہ مجھے اتنی جاتی چھوڑ کر جگہ جائے گی امہ کے مرنے کی خبر سنوکر پورا گاؤں نے کٹھاؤں گیا امہ کی تکفین کے بعد گاؤں کے سلی لوگ تپنے اپنی ضرور کو چلے گئے تو حویلی کے مارکن مجھے اپنے ساکھ دیا مجھے اس پاکر حیرت تھی مجھے اپنے کے مارکن میں سنوکر میں کمرہ دینے کے بجائے ہمیری میں ایک کمرہ دیتے ہیں وہ میرے ساتھ بہت اچھا سکت ہو گئے تھا لیکن روزانہ میرے بستر کے لیٹھے مالک کے میرے کپے رہتے تھا ایک رات میں نے جو ہی کپے کھوئی پڑھے گئے تو دیکھے دیکھے میرے جان نہیں گئے کہ اس میں مالک کا برکہ موڈر تھا اور برکے کے اندر میرے برکن کی کئی تسویریں تھیں میں حیران ہوتا ایک ایک تسویر ہو گئے تھے وہ تمام تسویریں مالک اور مالک ان کے ساتھ تھیں اتنے امی مالکیں دنگرے میں جلی ہوئے یہ سب تسویریں آپ کے پاس کیسے آئیں گئے میں نے اس سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے گئی تم میری بیٹی کو میں اور تمہارا باپ آپس میں تایا جاتے اور ایک ہی ہمیلی میں رہا کرتے میرے اور تمہارے باپ کا نکھا اسی ہمیلی میں اپنے تھا رخصدی نہ ہونے پائی تھی مگر ایک دن ہم دونوں جس باپ کی رو پہنے پر بہنے تھے رخصدی کے چھٹے ماں تم پیدا ہوئی تھے میں نے اپنے حاملہ ہونے کا سب سے چھپا رہا تھا لہٰذا ہم تمہاری پیدا ہونے کی خبر کیسی کو ترے سکتے تھے میں نے تمہیں اپنی خاص بلاسہاں کے حوادق کیا اور وہ تمہیں اپنے پیدا دے میں ہمیشہ اس سے تمہاری خبر دیری جاتی رہا تھا مگر میں تمہیں یہ بتانے کی ہمت نہ پڑکا نہیں کی کہ تم میری بیڑی ہو اسی لیے میں نے تمہارے باپ کے کپڑوں میں تمہاری دیسویر چھپا دی تاکہ تم دیکھ پر ڈھانتے ہو وہ آنکھوں میں آنسو کر کر گوڑی تو میں روتے ہوئے انہیں سکھی وانسی رہتے ہیں